انسان زندگی میں کئی مختلف قسم کی بماریاں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر صحت یاب ہونے کے لیے دعا کا استعمال بھی کرتا ہے کینسر جیسی محلق بماری سے بھی انسان بچ جاتا ہے اگر وقت پر علاج کر لیا جائے اپینڈیکس ایک ایسی بماری ہے جس کا علاج اگر وقت پر نہ کیا جائے تو انسان کی جان حطرے میں پڑھ سکتی ہے اپینڈیکس کیا ہے اس کی وجہات اور علاج کیا ہے اس کے مطلق مزید جانتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپینڈیکس کیا ہے انسانی جسم میں مجود بڑی آنٹ جو چھوٹی آنٹ سے مرتی ہے اس کے ابتدائی حصے کے ساتھ دو سے تین انچ لمبا نلکی نمہ عزو باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے جسے اپینڈیکس کہتے ہیں ماہرینے ٹیپ کے مطابق اپینڈیکس ایک سٹور روم کا کام کرتا ہے اور اس میں اچھے جراسیم محفوظ رہتے ہیں اور یہ بیمار کرنے والے جراسیم کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے بعد بعض کہتے ہیں اپینڈیکس کی وجوہات انسان کو اپینڈیکس کا درد یعنی اپینڈیس کیوں ہوتا ہے بعض اوقات اس کا ملوم نہیں ہو پاتا لیکن طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ اپینڈیکس میں چھوٹا سہت فضلے کا ٹکرا داہل ہو کر رکاور ڈال دیتا ہے جس سے انفیکشن پیدا ہوتا ہے یہ انسان کے لیے ہترناک اور جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اپینڈیکسی علامات اپینڈیکس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی علامات جاننا انتہائی اہم ہے بعض اوقات ہمیں پیٹ میں خلقے یا شدید درد کی شکایت ہوتی ہے اس کو وقتی یا ممول کا درد سمجھتے ہیں آپ کو ہونے والا یہ پیٹ کا درد اپینڈیکس کی علامت بھی ہو سکتا ہے اپینڈیکس کا درد اچانک سے اٹھتا ہے اور شدت احتیار کر جاتا ہے اس کا درد پیٹ کی ایک طرف ہوتا ہے جس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اپینڈیکس کا درد ناف کے قریب بھی ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو تو مریض کو فوری طور پر ایمرجنسی علاج کے لیے جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں اپینڈیکس کا علاج اپینڈیکس کا علاج عموماً سرجری سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا درد بہت شدید ہوتا ہے اپینڈیکس کے شدید درد کو دعا کے ذریعے فوری طور پر رکنا آسان نہیں ہوتا اور شدید درد کے باعث سوجن کا شکار ہونے والا اپینڈیکس کسی تخیر کی صورت میں پھٹ سکتا ہے جس سے زہریلا مواد پیٹ کے اندر پھیل جاتا ہے اگر فوری طور پر طاقتوار انٹی بائیوٹکس سے علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے آخر میں بات کرتے ہیں کس عمر تک یہ ہوتا ہے اپینڈیکس کا درد انسان کو عام طور پر دس سے تیس سال کے درمیان ہوتا ہے دس سے تیس سال کی عمر کے دوران انسان کا جسم نشنوہ پا رہا ہوتا ہے وہ تیس سال کے بعد انسانی جسم کے عضو مضبوط ہو جاتے ہیں جس کا فائدہ پورے جسم سمیت اپینڈیکس کو بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر بندانہ بھولیے شکریہ